ناظرین روسی صدر پیوٹن کے جانب سے ایک دفعہ پھر پاکستان میں موجود امپورٹیڈ اور مسلط رجیم کے خلاف ایسے بیانات سامنے آئے ہیں جن سے اس امپورٹیڈ اور کٹپتلی سرکار کی دنیا بر میں رسوائی ہو رہی ہے آج ایک دفعہ پھر انہوں نے سابق حکمران عمران خان کی بہادری اور دلیری کا اطراف کیا جبکہ موجودہ امپورٹیڈ ٹولے کی غیرت اور اہمیت کی کمی کو واضح کیا روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ روس کے ساتھ تعامن برقرار رکھنے والے ان ممالک کو نہیں دمکا سکتا جن کے حکمران اور ادارے غیرت مد ہیں روسی صدر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دلیر حکومتے رکھنے والے ممالک کو دمکایا نہیں جا سکتا وہ اپنے مفادات میں روس کے ساتھ تعامن برقرار رکھے ہوئے ہیں جو ممالک ہمارے ساتھ تعامل جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں یہ ممالک امریکہ یا برطانیہ کے دباؤ میں نہیں آتے امریکہ ان ممالک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے تاہم جن ممالک کے حکمران مضبوط ہیں انہیں دمکایا نہیں جا سکتا کچھ ممالک امریکہ دمکی پہ لیڑ جاتے ہیں کیونکہ وہاں بہادر حکمرانوں کو عدالتی مارشلہ لگا کر اتار دیا جاتا ہے اور ان کی پارٹیوں کو پیسوں کے بلبوتے پہ ہائیجا کیا جاتا ہے اس وقت امریکہ کے سامنے وہی لیٹے ہوئے ہیں جو ڈرپوک اور مسلط کرنا ہیں امریکی دمکیوں اور بلیک میلنگ کا ان مضبوط لیڈرز پر کوئی اثر نہیں ہوتا جو ملکی مفاد کو کسی اور کے مفاد پر ترجیح نہیں دیتے امریکہ کبھی کبھی براہ راز دمکیوں پر اتر آتا ہے مگر یہ بے سودھ ہے روس ان ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو بہتر کرنے اور منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے پرعظم ہے ہم ان مغربی ممالک کے ساتھ بھی تعاون جاری رکھنے کے ایک خواہاں ہیں جو کسی بھی بیرونی دباؤ کے بغیر روس میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین پیوٹر نے امریکہ کے سامنے لیٹنے والوں کو غیرت اور قومی حمیت سے آری قرار دیا ہے اس شیر میں شاہر نے سیدھا سیدھا ہینڈلرز اور امپورٹڈ سرکار کے مو پر تماشا مارا ہے جنہیں عزت اور غیرت سے زیادہ ڈالر پیارے ہیں جو بیچارے ڈڑتے ہیں اور جن کے بچوں اور انہوں نے یورپ اور امریکہ میں رہنا ہوتا ہے وہ لیٹ جاتے ہیں روس کے صدر ولادی میر پیوٹر نے بہترین بات گئی ہے پاکستان کے بارے میں وہ بہت بہتر جانتے ہیں اور اس امپورٹڈ ٹولے کو بھی خوب پہچانتے ہیں بہتر سے پہلے بھی ایک دفعہ اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پاکستانیوں کے لیے قبرستان ہے جب کوئی امیر ہو جاتا ہے تو وہ اپنا بنگ اکاؤنٹ سویزر لینڈ میں رکھتا ہے وہ علاج مالجے کے لیے امریکہ اور برطانیہ جاتے ہیں وہ شاپنگ دبائی اور یورپ سے کرتا ہے وہ چائنہ کی چیزیں خریدتا ہے اور عبادت مکہ اور مدینہ میں کرتا ہے اس کی اولاد یورپ میں تعلیم آسل کرتی ہے وہ سیر کے لیے امریکہ برطانیہ اور کینیڈا کا سفر کرتا ہے اور جب وہ مٹ جاتا ہے تو وہ اپنے ابائی بطن پاکستان دفن ہوتا ہے پاکستان پاکستانیوں کے لیے صرف قبرستان ہے اور قبرستان کیسے ترقی کر سکتا ہے عمران خان کے آنے کے بعد پیوٹن کو بھی امید پیدا ہوئی تھی کہ پاکستان بدل جائے گا اس نے عمران خان کی قیادت پر بروسہ کیا تھا اور عمران خان نے جنگ کے دوران دورہ کر کے وفا نبائی تھی پیوٹن نے اس امپورٹی ٹولے کو امریکہ کا ذر خرید کہہ کر حقیقت بیان کی ہے پیوٹن نے کہا کہ غیرت مند ممالی کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے جی ہاں سو فیصد درست فرمایا لیکن ہمارے عمت مسلم آم میں واحد لیڈر عمران خان ہے مگر افسوس امریکی دباؤ پر عمران خان کی حکومت گرا کر کٹ پوتلیوں کو مسلط کیا گیا جو ملکی مفہدات کی بجائے امریکی احکامات پر فیصلے کرتے ہیں عمام کو چاہیے کہ اگلے الیکشن میں امران خان کو باری اکثریہ سے کامیاب کروائیں تاکہ دنیا بھر کے ممالی کو پتہ جال جائے کہ پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے یہ صرف اللہ تعالی کے سامنے جھکتے ہیں آخری پتہ امران خان کی ہوگی انشاءاللہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن امران خان کا بہت احترام کرتے ہیں امران خان جیسے پاکستانی رہنما چاہے علاقائی مسائل پر بات کریں یا بین الاقوامی مسائل پر ان کی آواز کو ہمیشہ عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے وزیراعظم امران خان کا دورہ روس تاریخی اور انتہائی تذبیراتی اہمیت کا حامل تھا پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت میں نمائع اضافہ ہوا تھا اور وزیراعظم امران خان کی خدا دانس لاہیتوں کو بین الاقوامی برادری نے تسلیم کیا جا رہا تھا حال یا برسوں میں پاکستان کی سفارتکاری جیو اکنامک حکمت عملی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان متوازن تعلقات کے عظم کے ساتھ بہت مضبوط اور کامیاب رہی تھی وزیراعظم امران خان کے دورے کی تذبیراتی اہمیت تین پہلوں سے جلکتی ہے جس میں پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت بڑھنا بھارت کی امریکہ کے قریب ہونے سے روس کا پاکستان کے ساتھ ترکیاتی تعاون میں جھکاؤ اور پاکستان چین اور روس کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات بیرونی طاقت کے خلفشار کو روکنے کے لیے سازگار ہونے تھے لیکن امران خان کو ہٹا کر ایک ایمپورٹڈ سرکار مسلط کر دی گئی کمپیوٹر سے کار اس وقت پاکستان کو امریکی ڈکٹیشن پر چلا رہی ہے اور اسے مزید گلامی اور جلت کی جانب دکھیل رہی ہے کیا آپ نے غور کیا ہے کہ فیٹ اپ کا معاملہ کیوں لٹک گیا غور کی بات ہے کہ ایمپ سے بھی معاملہ لٹکا ہوا ہے پٹواری جانے جو مرضی کہانیاں گٹتے رہیں یہ معاملات نہ بلو رانی کے کتھک ڈانس سے حل ہوں گے اور نہ شباز کی اچھل کود سے ساب بات ہے اگر آپ سپر پاور سے ڈیل کے عوض حکومت سنبھالتے ہیں تو آپ کو وعدے پورے کرنے ہوں گے انہوں نے حکومت سنبھالتے ہی روس کی بجائے انڈیا سے تجارت اور سی پیک اتھارٹی توڑنے کا فیصلہ کر کے سمجھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ امریکہ کو ترخاتے رہیں گے کہ ابھی وقت نہیں آیا تو بیٹا جانے اس طرح نہیں چلے گا جس سے آپ نے ڈیل کی تھی اس کا نام بھی امریکہ ہے بازو مروڑ کر سب منوائے گا اس فیصلے کا ڈی ڈے 18 جولائی کو آن پہنچا ہے جب جو بائیڈن سودیا کا دورہ کرے گا اس وقت سودیا کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ارادہ ہے اس سے قبل آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا تھانے جانا ہے تھانے کا مطلب تو سمجھ رہے ہیں نا گیم اس سے بھی بڑی ہے کچھ باتیں اور حقائق بہت ہی تلخ ہوتے ہیں انسان کو سمجھ رہی آتا کہ ان کو کیسے بیان کرے میں کوشش کرتی ہوں نہ ہی یہ دنیا خود سے وجود میں آگئی اور نہ ہی یہ دنیا خود سے ختم ہو جائے گی ہر چیز کے پیچھے ایک قوت کار فرما ہے ہر واقعہ کا ہونا کسی تحریک کا متاج ہے آج سے دو دہیاں قبل ہم سمجھتے تھے کہ شاید اس دنیا کا مستقبل بہت روشن ہے اور جس سنتی دور میں ہم جی رہے تھے وہ دور ٹیکنالوجی میں ٹرانسفارم کرنے جا رہا تھا جس کو اس دنیا کی خوشالی اور ترقی سے تشبیح دی جاری تھی لیکن پھر اچانک ایک واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا ہی بدل دی یہ واقعہ پہ دائش عیسیٰ کی بات کا سب سے بڑا واقعہ تھا جس نے دنیا کو پوری نائن الیون اور پوسٹ نائن الیون میں بدل کے رکھ دیا اور اس واقعے کے بعد یہ نظر آنے لگا کہ اس دنیا کا مستقبل نہایت وحشتناک اور تاریخ ہوگا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہوتا چلا گیا کہ مستقبل کی خوفناک جنگیں قرائے ارض کو کون میں نہلا دیں گی نائن الیون کا واقعہ محض ایک دہشتگردی کا واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک مکمل پلانٹ پیکش تھا جس کے پیچھے بے شمار ماسٹر مائنٹس موجود تھے اور اس کا مقصد دنیا پر ایک نئے نظام کو مستلط کرنا تھا ایک نئی سوچ اور ایک نئی فکر کے ساتھ ایک نیا سماج تخلی کرنا تھا ایک ایسا نظام اور ایک ایسا معاشرہ جوان گورنمنٹ کے اصول پر چلے دنیا کی قوتوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج اسلام تھا کمیونیزم کے بقیے ہدیرنے کے بعد وہ قوتیں اس نتیجے پر پہنچیں کہ اس دنیا سے ہر نظام کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے لیکن اسلام کو ہرانا اتنا آسان نہیں جتنا کمیونیزم کو ختم کرنا تھا اسلام کی فکری جڑے اور نظریاتی اساس اس قدر مضبوط ہے کہ ہر مسلمان اس کا محافظ ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ جنگ کمیونیزم سے بھی پہلے کی جاری ہے تو بے جانا ہوگا اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ بھی اسی جنگ کی ایک کڑی تھا کولڈ وار کے بعد بھی بالکل اسی طرز پر سب سے پہلے ایک نقشہ بنایا گیا جس کو نیو ایج میپ کا نام دیا گیا تھا جیسے خلافت عثمانیہ کے ٹکرے کرنے کے بعد کئی ممالک بنا دیئے گئے تو دراصل یہ وہ نقشہ تھا جو ان ریاستوں کے وجود سے بھی پہلے مازرے وجود میں آ چکا تھا اسی طرح کولڈ وار کے بعد بھی ایک نیو ایج میپ تک لی کیا گیا جس میں کفار کے سینے میں خنجر کی مانند پیوست ملک صرف ایک ہی تھا اور وہ تھا پاکستان اس نقشہ میں پاکستان کو ٹکرے کر کے اس کی چھوٹے چھوٹے ریاستیں بنائی گئی تھی اور پاکستان کو بہت ہی محدود کر کے دکھایا گیا یہ نقشہ 9-11 سے پہلے بن چکا تھا اور انہی اگراز و مقاصد کو پانے کے لیے 9-11 کا ڈراما رچایا گیا اور سی آئیے اس نقشہ کی تکمیل کا جو وقت رکھا تھا وہ 2011 تھا لیکن یہ نقشہ اپنے وقت سے بہت پہلے لیک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے سارا کھیل چوپٹ ہو گیا اور اس پر عمل درامت روک دیا گیا اب آپ پچھلے چند مہینوں کے سارے ایمینٹس کو دوبارہ دیکھیں اور بگوٹ جائزہ لیں پاکستان پر مسلسل دباؤ کہ آپ اپنے گھر کو ان آرڈر کریں افغانستان میں طالبان کا بھارتی فوج سے ٹریننگ لینے کی مطالبے پر سرنڈر کرنا پاکستان کو روس اور چین سے دور کرنے کی کوشش ہیں پاکستان پر آئی ایم ایپ کا بڑھتا دباؤ ایران میں ایک نئی چنگاری کی تیاریاں پاکستان میں رجیم چینج اپریشن خطے میں بھارت کو بہت زیادہ اہمیت ملنا پاکستان کی اندر سے مقتدرہ کوڈ ڈالروں کی چکا چون دکھا کر پھر سے پاکستان کو خرید لینا پاکستانی اشراف کیا کا بھارت کے ساتھ مکمل آن بورڈ ہونا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے رائے آماہ ہموار کرنا پاکستان کو دیوالیا کرنے کی پلاننگ پاکستان کو ایٹمی اساسوں کے خاتمے کے لیے آمادہ کرنے کی تیاریاں اور بہت سارے دوسرے چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہیں روس اور چین کا میڈیا بار بھر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا نئے نقشے پر جو عمل درامت پچھلی دہائی میں رو گیا تھا اب وہ دوبارہ سے پنکشنل ہو چکا ہے بھارت اور امریکہ جانتے تھے کہ اگر پاکستان میں عمران خان رہتا تو ان کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے نیو ورڈ آرڈر کی رامے سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان پاکستان کی جوہری طاقت اور اسلام ہے ان تین چیزوں کا توڑ کیے بغیر یہ بین الاقوامی منصوبہ کبھی پائے تک مل تک نہیں پہن سکتا اب ایک ایمپورٹیڈ حکومت مسلط کی گئی ہے جو اس منصوبے کو پائے تک مل تک پنچاری ہے ایمپورٹیڈ حکومت پاکستان دشمن پالیسیوں پہ کام کرتی رہے گی تاکہ پاکستان کی معاشی حالت اور بین الاقوامی ایمیج اتنا خراب کر دیا جائے کہ ایٹمی ہتھیاروں کو کابو کیا جا سکے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ